بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ ایک میٹھے کی ریسپی شیئر کروں گی وہ ہے میٹھا کھانا بہت سے لوگ اسے زردہ بھی کہتے ہیں یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے آپ اس عید میں اس کو ضرور بنائیے گا آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیس سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں اس سے آپ کو میرے ریسپی سب سے پہلے دیکھنے کو ملیے گی چلی اب ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اس بال میں میں سب سے پہلے آپ کو چاول میزر کر کے دکھاؤں گی دیڑ کپ میں نے یہاں پہ باسمتی رائز لیا ہے کوئی بھی بہت اچھا سا برینڈ والا آپ باسمتی رائز لے لے اس کو اچھے سے واش کر کے آدھا گھنٹھا چاول کو سوک کر کے رکھ دیں تین یہاں پہ میں نے کلر لیا ہے ایک ہے ریڈ ایک ہے ایلو ایک ہے گرین تینوں کلر سے ہم بہت کلر فل زردہ بنائیں گے اس میں ہم دو ٹی سپون جتنا پانی یہاں پر ڈال دیں گے تینوں کپ میں ہم پانی کو ڈال کر سائیڈ میں رکھ دیں گے میں نے یہاں پہ پانی کو پکنے کے لیے رکھا تھا پانی کا بہت اچھے سے اُبالا چکا ہے سارا سوکیا چاول میں اس میں ڈال دوں گی چاول کو ہم پورا نائنٹی پرسنٹ اچھے سے یہاں پر کوک کر رہ لیں گے اب میں اس میں ایک بڑا ٹیبل سپون کیوڑا وٹر دالوں گی اس سے بہت اچھی سی خوشبو زردے میں آئے گی چاول ہمارا بہت اچھے سے کک ہو چکا ہے میں نے اس کو نائنٹی پرسنٹ یہاں پر پکا لیا ہے چلیے میں اس کو یہاں پر آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں نائنٹی پرسنٹ ہمارا چاول اچھے سے یہاں پر پک چکا ہے ہمیں سارے پانی کو یہاں پر ڈرین آؤٹ کر لوں گی اس کلر میں ہم دو ٹی سپون چاول ڈال کر ساورے چاولوں کو ہم اس میں ڈال کر اچھے سے میکس کر کر سائیڈ میں رکھ لیں گے تین سے چار ٹیبل سپون دیسی گھی کو میں نے پان میں ڈال دیا ہے یہ ہے ڈرائی فروٹس دس سے بارہ بادام اور کاجو لیا ہے یہ ہے سوکا ناریل ناریل کو میں نے اس طریقے کے پیسے میں کٹ کر لیا ہے ان سب کو ہم اچھے سے یہاں پر فرائی کریں گے اسی کے ساتھ میں نے یہاں پر تھوڑی سی کچمچ بھی ڈال دی ہے بہت ہلکا سا ہمیں ان کو فرائی کرنا ہے ہلکا سا کلر چینج ہونے تک میں نے اس کو اچھے سے فرائی کر لیا ہے سارے ڈرائی فروٹس کو میں ایک پلیٹ میں نکالوں گے ایک اور ٹی سپون میں نے یہاں پر گھی آٹ کیا ہے میں اس میں تین ہری الائچی اور تین لاؤں کو دلوں گی ان کا بہت اچھا سا فلیور اس زلدے میں آتا ہے تھوڑا سا ہم ان کو یہاں پر ساٹے کر لیں گے میں یہاں پر چینی کو دلوں گی دیکھیں اسی کپ سے میں نے میجر کر کے چاوال لیا ہے تو اسی کپ سے میجر کر کے ایک کپ بھر کے میں یہاں پر چینی کو دالوں گی میٹھا آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق آٹ کر سکتے ہیں آپ زیادہ میٹھا کاتے ہیں تو تھوڑا ہی سی دو تین ٹیبل سپون آپ یہاں پر اور زیادہ شگر آٹ کر دیں اسی کے ساتھ میں سارا چاوال یہاں پر ڈالوں گی سٹوکی فلیم کو آپ لو پر ہی رکھیں اس کو ہم اچھے سے سپریٹ کر لیں گے ون فورت کپ جتنا ہم اس میں پانی کو یہاں پر ڈالیں گے اس کو ہم ڈھک کر لو فلیم میں فس پکائیں گے دیکھیں لو فلیم میں میں نے اس کو یہاں پر پکایا ہے شگر کا بھی اپنا یہاں پر پانی چھوٹا ہے ہلکے ہاتھوں سے اس طریقے سے آپ مکس کریں میں یہاں پر سارے کلر فل چاوال کو دالوں گی سارے چاوال میں نے یہاں پر ڈال دیا ہے ہاف ڈرائی فروٹس میں یہاں پر ڈالوں گی بچے ہوئے سارے گانیشنگ میں بچا کر رکھوں گی تھوڑے سے میں نے یہاں پر چھری لے لیا ہے چھری کو بھی میں اس میں ڈال دوں گی میں یہاں پر اس کے اوپر کھوئے کو ڈالوں گی یہ فرش کھویا ہے تو تھوڑا سا سافٹ ہوتا ہے تو ہاتھوں سے اس طریقے سے آپ کر کر کھویا ڈال دیں یہ آپ چاہے تو ایٹ کریں یا اسے ہی اس کو بنا سکتے ہیں کوئے کو ڈال کے میں کم سے کم پانچ منٹ کے لیے لو فلم میں اس کو پکاؤں گی دیکھیں پانچ منٹ میں نے اس کو لو فلم میں پکایا ہے تو سارا پانی یہاں پر آ چکا ہے تو اب ہم اس کی فلم کو یہاں پر ہائی کریں گے ہائی فلم میں ہم اس کو کھلا ہی رکھ کر اس طریقے سے پکائیں گے پانی جب بہت کم ہو جاتا ہے تو پھر سے ہم لو فلم میں اس کو دم دیں گے دو سے تین بار آپ اس میں چمچ کا استعمال کر کے چک کر لیں تب ہی آپ کو پتا چلے گا تھوڑا سا پانی اس میں کم ہو جانے کے بعد میں نے اس کو یہاں پر دم دے دیا ہے دیکھیں سارا زردہ ہمارا بہت اچھے سے پک چکا ہے دیکھیں سارا زردہ ہمارا بہت اچھے سے یہاں پر پک چکا ہے ایک دم پرفیکٹ زردہ ہمارا یہاں پر بن کے تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ایک ایک چاول بہت کھلا کھلا ہے آپ بھی اس رسپی کو بنا کر ضرور ٹرائی کیجئے گا ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے فیملی اور فرنس کے ساتھ آپ اس رسپی کو ضرور شیئر کیجئے رکھے گا اپنا خیال پھر ملیں گے ہم نیو رسپی کے ساتھ اللہ حافظ